اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹی وی درزر اسلام قومی شناختی کارڈ کے حوالے سے دلچسپ حقائق جو شاہدی آپ جانتے ہو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں قومی شناختی کارڈ کی اوپر یہ جو نمبرز ہیں ان کا کیا مطلب ہے قومی شناختی کارڈ ہر پاکستانی کی پہچان ہے مگر بہت ہی کم لوگ شناختی کارڈ نمبر کی ٹکنالوجی اور اس کی شناخت خودکار نظام سے واقف ہوں گے اگرچہ آپ سب لوگ تقریباً ہر روز اپنا شناختی کارڈ دیکھتی ہوں گے لیکن آج تک آپ کو اس پر لکھے تیرہ ہنسوں کے کارڈ کا مطلب کسی نے نہیں بتایا ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گے ان تیرہ ہنسوں کا کیا مطلب ہے ان تیرہ ہنسوں کا کارڈ کیا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شناختی کارڈ نمبر کے مطلب معلومات فرام کریں گے شناختی کارڈ نمبر کے شروع کے پہلے پانچ نمبر ہم مثال کے طور پر ایک شناختی کارڈ نمبر لکھتے ہیں 12101 اس میں سب سے پہلے آنے والا پہلا نمبر یعنی ایک جو کسوبے کی نشاندہ ہی کرتا ہے یعنی جو لوگوں کے شناختی کارڈ کے نمبر ایک سے شروع ہوتے ہیں وہ لوگ صوبہ خیبر پخت انخواہ کے رہائشی ہیں اسی طرح اگر آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر دو سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاتہ کے رہائشی ہیں اس طرح پنجاب کے لیے تین سندھ کے لیے چار بلوچستان کے لیے پانچ اسلام آباد کے لیے چھے گلگت بلستستان کے لیے سات اس پانچ ہنسوں کے کارڈ میں دوسرے نمبر پر آنے والا ہنسہ آپ کے ڈویجن کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر اوپر دیئے گئے کارڈ میں دوسرے نمبر پر دو کا ہنسہ ہے جو ڈیرہ اسمیل خان ڈویجن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ باقی تین ہنسے آپ کے متعلقہ زلہ اس زلہ کی متعلقہ تحصیل اور یونین کونسل نمبر کو ظاہر کرتے ہیں درمیان میں لکھا ہوا سات نمبر پر مشتمل کورڈ 1234567 یہ درمیانہ کورڈ آپ کے خاندان نمبر کو ظاہر کرتا ہے ہر خاندان کے تمام افراد جو ایک دوسرے سے خونی رشتوں کے تحت جڑے ہوتے ہیں ان سب افراد کا باہمی تحلقہ تحین اسی درمیانے کورڈ سے ہوتا ہے اسی کورڈ کے ذریعے کیمپیوٹرائز شجرہ یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے آخر میں ڈیش کے بعد آنے والا نمبر ایک یہ آخری انصہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لئے یہ نمبر ہمیشہ تاک میں ہوگا مثال کے طور پر 13579 اور خواتین کے لئے یہ نمبر جفت میں ہوگا مثال کے طور پر 2468 اس سے ذرا نادرہ کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومی شناختی کار نمبر وجود میں آتے ہیں امیدہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں